ملازمت کے حصول میں رکاوٹ بن گیا انسان چاہتا ہے کہ چاہے اس کی عمر بڑھتی جائے لیکن وہ ہمیشہ جوان نظر آئے آج ہم آپ کو ایسے ایک شخصی کہانی بتا رہے ہیں جسے اپنی عمر سے کئی سال چھوٹا نظر آنے کی وجہ سے ملازمت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چین کے شہر ڈانگوان سے تعلق رکھنے والے ایک ستائیس سالہ شہری کو نوکری تلاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ شکل سے کسی مرد سے زیادہ بچے جیسا لگتا ہے چینی شہری ماؤ شنگ کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ ستائیس سال کے ہیں بلکہ سب کا خیال ہے کہ ان کی عمر دس سال سے زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے انہیں کوئی نوکری نہیں دیتا کیونکہ کمپنیوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ چائر لیور کے الزام میں ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی ریپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے ماؤ شنگ نے ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ والد کی بیماری کی وجہ سے وہ گھر کے اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اپنی عمر سے کم نظر آنے کی وجہ سے کوئی انہیں ملازفت نہیں دیتا یہ ویڈیو رات و رات وائرل ہو گئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ماؤ شنگ مشہور ہو گئے اور انہیں کئی کمپنیوں کی جانب سے ملازمت کی آفر ہونے لگی اور بعدیں ازاں انہوں نے ایک جگہ کام کرنے کی حامی بھی بھر لی ماؤ شنگ کی کہانی کو چین میں کئی خبر رسانداروں نے ریپورٹ کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی ستائیس سالہ شہری کے کم اوبر نظر آنے کی طبی وجہ نہیں بتائی موسیقی